تو آج میں ہواوے پی ٹارٹی پرو کا ریویو کرنے جا رہا ہوں جو میرے پاس سکائی بلو کرر میں موجود ہے آپ دے سکتے ہیں بہت ہی کلین کنڈیشن میں ہے ریم کی بات کی جائے تو ایڈ جی بھی ریم ہے اور سٹورج اس میں مختلف قسم کے سٹورج آتے ہیں روم آتے ہیں جیسے ایک سو اٹائیس ہو گیا دوسو چپن ہو گیا پانسو بارہ تک میکسیمم اس میں سٹورج آتا ہے اور اگر کیمری کی بات کی جائے تو پورٹی میگا پکسل بیک کیمرہ ہے اور بہت زیادہ فاسٹ فون ہے اگر ہم اس کی ریلیزنگ ڈیٹ کی بات کرے تو 2019 مارچ چب اس کو یہ ریلیز ہوا تھا فون کافی لائٹ ویٹ میں بنایا گیا فون ہے فاسٹ فون ہے ٹکنولوجی کی بات کی جائے تو LTE سپورٹ فون ہے اور آپ اس پہ ہیوی لوڈڈ گیمز کل سکتے ہیں دائمینشن کی بات کی جائے تو 158 دائمینشن ہے اور نیچے سائیڈ میں ہمیں ٹائپ سی چارجنگ بیس ویڈ سپیکر اور سیم جیکٹ کی جگہ ملتی ہے تو بہت خوبصورت فون ہے آج سے پانچ سال پرانا فون ہے لیکن اب بھی آپ اس پہ ہیوی لوڈڈ گیمز کل سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی فاسٹ فون میں یہ آتا ہے کیونکہ 8GB RAM ہے اور 128 سے لے کر 512 تک اس میں روما پر سٹوئے جاتا ہے تو کافی فاسٹ فون ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ویٹ کی بات کرے تو 112 کم ویٹ ہے فون کا اور کافی فاسٹ فون ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دسپلی کو اولیڈ ڈی آر ٹین ٹائپ ڈسپلی ہے اور ایچ سکرین ہے دیکھ سکتے ہیں جس طرح سمسنگ میں ایچ سیریس ہوتا ہے اسی طرح سیم یہی اس موڈل میں بھی ہواوے کے ایچ ڈسپلی آرہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایچ ڈسپلی ہے اور بہت خوبصورت ڈسپلی ہے اس کا اگر آپ اس کے ڈسپلی کو دیکھیں تو بہت بڑا ڈسپلی ہے ڈسپلی سائز کی بات کی جائے تو سکس پوائنٹ فورٹی سیون انچ ڈسپلی ہے اور اگر سیم یہ بات کرے تو ون ہنڈرڈ ٹو پوائنٹ ایچ سیم میں ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس سکرین ٹو بوڈی ریٹیو ہے اور ریزولوشن کی بات کرے تو کافی ہائی کالٹی کی ریزولوشن ہے سکرین کی ریزولوشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایزار اسی ایکس تئیس سو چالیس پکسل ریزولوشن ہے جو کہ ہائی ایس ریزولوشن ہے اور سموتنیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی فاسٹ فون ہے نائٹین پوائنٹ فائف ایٹیو ہے اور تین سو اٹین میں تری ہنڈرڈ نائٹی ایٹ پی پی آئی دنسٹی ہے تو کافی فاسٹ فون ہے کیونکہ ایٹ جی بی ریم ہے اس میں آتا ہے اور پان سو بارہ ایک سوٹائی سے لگے پان سو بارہ جی بی تک اس میں روم سٹورج آتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں فاسٹس فون ہے اگر ہم او اس انڈرویڈ کی بات کرے تو اس انڈرویڈ ورزن اس کا جو ہے انڈرویڈ نائن پوائنٹ زیرو پائی اوگریڈی بل ٹو انڈرویڈ ٹین ہے چپ سیٹ کی بات کی جائے تو کیرائن نائن ہنڈرڈ ایٹی سیون این ایم اس میں چپ سیٹ لگا ہوا ہے اور سی پیو کی بات کی جائے تو اکٹوکور ٹو ایکس ٹو پوائنٹ سکھ گیگا ہارڈز ہے وائی فائی کے سپیٹ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کافی فاسٹ ریسیور ہے اور دوبارہ بتاتا چنہوں اس کا سی پیو جو ہے اکٹوکور ہے ٹو ایکس ٹو پوائنٹ سکھ گیگا ہارڈز کوٹیکس اے چیتر اینڈ ٹو ایکس ون پوائنٹ ٹو اور گیگا ہارڈز کوٹیکس اے چیتر اس میں لگا ہے اور کوٹیکس اے پچپن جیسے سی پیو اس میں لگا ہے ملٹیپل سی پیو اس میں لگا ہے سینٹرین پروسیسٹ یونٹ اس میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں فون ہواوے پی ٹارٹی پرو یہ دیکھ سکتے ہیں موڈل نیم ڈیوائس نیم یہاں لکھا ہوا ہے اور اگر ہم اس کی جی پیو کی بات کی جائے مطلب گریفکس یونٹ کی تو مالی جی سیونٹی سکس ایم پی ٹین جیسے گریفکس یونٹ اس میں یوس ہوا ہے مطلب ہیوی لوڈڈ گیم آپ اس پہ یوس کر سکتے ہیں پب جی فی فائی ویت ہیوی کوالیٹی مطلب ہائی گریفکس میں آپ اس پہ کھیل سکتے ہیں بیٹری کی بات کی جائے تو بیٹری لیول آج کل جو فون ہے اس کے لحاظ سے نورمل ہے کم ہے کیونکہ یہ بیالیس سو ایم ایج بیٹری میں آتا ہے چار آزاد دو سو ایم ایج بیٹری میں آتا ہے لیکن پھر بھی بیٹری وائس اچھا آپ اسے کہہ سکتے ہیں سٹورج دیکھ سکتے ہیں میرا والا فون جو ہے یہ ایک سو اٹائیس جی بی ہے اس میں آپ پانسو بارہ جی بی تک آتے ہیں اور ریم جو ہے اٹ ایک سو اٹائیس ہے میرا والا فون لیکن یہ پانسو بارہ تک اس میں سٹورج آتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کافی فاسٹ فون ہے ایج بی ریم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ریم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایج بی ریم ہے اور انٹرنل سٹورج جو اس میں ہے ایک سو اٹائیس جی بی سٹورج اس میں ہے ریزولوشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیس سو چالیس ایکس ایک ازار اسی ریزولوشن ہائی کالٹی ریزولوشن اس میں لگا ہوا ہے اور دو آزار انیس اپ ڈیٹ یہاں آ رہا ہے آپ کو شو ہو رہا ہے تو فون کافی فاسٹ ہے موڈل سیریس سب کچھ یہاں موجود ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیم کی بات کر رہے تو سنگل سیم اس میں سنگل سیم ہو گیا نینو سیم ہو گیا اور ہائیبریڈ ڈوال سیم نینو سیم اینڈ ڈوال سٹین بائی اس میں لگتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ وارٹر پیک فون ہے وارٹر اسسٹنٹ ہے دو منٹ سے لے کا تیس منٹ تک آپ اس میں پانی پہ رکھ سکتے ہیں وارٹر پیک فون ہے تو کافی فاسٹ فون ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سیکرورٹی میں ہمیں مختلف نکل نیاز آپ سرچ کرنے پہ آپ فنگر پرنٹ میں آ سکتے ہیں تو ابھی آپ کو اس کا فنگر پرنٹ دکھانے جا رہا ہوں کہ کتنا ہائی کوالٹی کا سنسر اس میں لگا ہے اس کا فنگر پرنٹ جو ہے یہ ڈسپلی میں آتا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فاسٹ فون ہے ابھی آپ کو فنگر پرنٹ کا بھی پتا چلے گا کہ اس کا فنگر پرنٹ لیول کیسا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں فنگر پرنٹ فائز ذرا سینسر سلو ہے لگنے میں کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں ذرا سا ٹائم لگ رہا ہے دوسری بات یہ کہ آپ اس میں نینو میموری کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں انٹرنل میموری پھر سے بتا تھا چنو ایک سوٹ آئیس اس میں آتے ہیں دوسو چپن آتے ہیں پانسو بارہ جی بھی تک اس میں روم آتا ہے اور ایٹ جی بھی ریم اس میں اویلیبل ہے دیکھ سکتے ہیں پیکن پرنٹ میں نے لگوا دیا ہے لگ گیا ہے ابھی اس کا فنگر پرنٹ کا بھی پتا چلے گا کہ اس کا فنگر سینسر تو لگنے میں کافی ٹائم لگتا ہے ٹین سیکنڈ لگتا ہے کیونکہ آل فون ہے لیکن فاسٹ ہے ابھی تک بہت ہی فاسٹ فون ہے یہ لگنے میں ٹائم لگتا ہے نیکن سینسر ریڈ میں کافی فاسٹ ہے دیکھ سکتے ہیں جس لائٹ سا ٹچ اور اوپن دوبارہ آپ دیکھ لیں لائٹ سا ٹچ اور یہ اوپن فنگر پرنٹ لگانے میں تقریبا ٹین سیکنڈ لگتا ہے نیکن لگنے میں نینو سیکنڈ لگتا ہے کافی زیادہ فاسٹ فون ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2019 میٹ فون ہے ایٹ جی بھی ریم کے ساتھ کیمنگ وائز بھی بیسٹ ہے اور دوسری بات یہ کہ کیمرو وائز تو کافی بیسٹ فون ہے سموت فون ہے کافی فاسٹ فون ہے تو یہ آپ پھر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی فاسٹ سینسر فنگر پرنٹ اس میں لگا ہوا ہے باقی سموتنس میں کافی بیسٹ ہے سموتنس وائز بھی کافی بیسٹ ہے وارٹر پیک ہے لٹی آپ اس پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں ابھی تک مطلب رائٹنس میں تھا میں نے فول کر دیا ہے تو سکرن کی قوالٹی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ڈسپلی ہے کافی بیسٹ ڈسپلی ہے اس فون کی پانچ سال پرانے لیکن ابھی تک بہت آج کل کے فون سے کافی بیسٹ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آتے ہیں کیمرو کی طرف تو ابھی آگئے مین کیمرو کی طرف اس کا مین کیمرو جو ہے فوٹی میگا پکسر ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں ون پوائنٹ سکس ٹوئنٹی سیون ایم ایم ہے جو کہ پی ڈی ایف ہے اور دوسرا کیمرو جو ہے وہ ایٹ میگا پکسر ہے جو کہ ایک سو پچیس ایم ایم پیرسکوپ ٹیلو فوٹو کیشتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹو ایکس پر زوم کر دیا کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پروٹیٹ کی علاوہ فون نورمل کیمرو آن کیا اور پھر بھی اس پر بلڈ لیول آ رہا ہے تو کافی بیسٹ فون ہے تیسرا کیمرو جو ہے وہ ٹوئنٹی میگا پکسر اس میں ہمیں تری ٹریپل کیمروز ملتے ہیں ایک چاریس میگا پکسر ہے دوسرا اٹھ میگا پکسر ہے اور تیسرا کیمرو جو ہے ٹوئنٹی میگا پکسر جو ہے وہ الٹرا وائد ہے پی ڈی ایف ٹوف تری ڈیپ کیشتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم فیچرز کی بات کریں تو لیا کو اپٹکس اور ڈوال ای ڈی ڈوال ٹون فلش ہمیں اس میں ملتے ہیں اپن روبا جیسے ایج ڈی آر فیچرز ہمیں ملتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں میکسیمم ٹین ایکس تک زوم کر سکتے ہیں کوالٹی آپ کے سامنے ہے ریزلٹ کافی بیسٹ یہاں آرہا ہے دیکھ سکتے ہیں کوالٹی خراب نہیں ہو رہی ویسی کی ویسی ہی کوالٹی آرہی ہے جس طرح نارمل زوم میں ہوتا ہے اس طرح اس میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی پروٹیٹ موڈ میں آگئے ہیں پروٹیٹ موڈ اس کا کافی بیسٹ ہے آج کل کے جو فون ہیں ان سے بھی بیسٹ کوالٹی آرہا ہے کیونکہ اس میں آپ پروٹیٹ میں بھی زوم کر سکتے ہیں میکسیمم دیکھ سکتے ہیں ٹو پوائنٹ ٹری ایکس پروٹیٹ زوم ہے اس میں تو یہ فیچر اس کا بہت ہی اچھا ہے دیکھ سکتے ہیں پروٹیٹ میں بھی زوم ہے تو کافی بیسٹ کوالٹی کیمرہ ہے اس کا کیونکہ فورٹی میگا پکسر کیمرہ ہے اور اس میں لیکا آپٹکس جیسے فیچرز ملتے ہیں تو کافی بیسٹ کوالٹی آرہی ہے ابھی آتے ہیں سیلفی کی طرف سیلفی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلفی جو ہے سنگل کیمرہ ہے وہ بھی ٹارٹی ٹو میگا پکسل ایف ٹو پوائنٹ زیرو ٹوئنٹی سکس ایم ایم وائٹ ہے جو کہ ٹو پوائنٹ ایٹ ہے اگر فیچر کی بات کرے تو آپ اس پہ ایج ڈی آر جسے فیچر ہمیں ملتے ہیں اور یہ اور ویڈیو ریکارڈنگ آپ اس پہ ایک ایزار اسی پکسل ٹو ٹو ٹارٹی ایف پیس تک ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو سیلفی وائز بھی کافی بیس فون ہے ابھی میں نے پروٹیٹ آن کر لیا تو یہاں مجھے سیلفی میں ذرا پروٹیٹ میں پرابلم آ رہی ہے باقی بیک سائٹ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ کافی بیک کیمرہ کافی بیسٹ ہے اس کا فرنٹ کیمرہ بھی بیسٹ ہے تو انشاءال دوسرے ویڈیو ملے